نمسکر بہت سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں گنپتی دھرما سنمارک برسپ راسی پھل دو ہجار بائیس تو برسپ راسی والی جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے نیا سال کا معنی کیا ہوگا کتنی خوزیاں اور کتنے سارے لاب لے کر آئے گا چلے جانتے ہیں بستار سے بس اب نیا سال آہی چکا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ نیا سال کچھ بہتر لے کر آئے جیبن میں ایسے میں آپ کے لیے یہ نیا سال بہت خاص ہوگا کیونکہ آپ کے لیے پورے سال اڑ جا یعنی آپ کے اندر انرجی آپ کی پوزیٹیو انرجی آپ کا جو کانفیڈنس ہے یہ سبھی چیزیں آپ کو آگے بڑھاتے رہے گا جو بیدیارتی ہیں ان کے لیے بہت خوبصورت ہے کیونکہ اتصاہ جوس خوزیاں سب ایک ساتھ اور خاص کر جو لوگ جاوف کرتے ہیں بیپاری ہیں ان کے لیے بہت خوبصورت ہے جو لوگ یاترہ کرنے کے سوکھین ہیں ان کے لیے تو آنند بھرا وقت چلیے جانتے ہیں بستار سے جوتیس کی بات کریں تو دو ہجار بائیس آپ کے لیے اگر آپ جاوف کرتے ہیں تو خوزیوں سے بھرا ہے کیونکہ اس میں بیتن بھی بڑھے گا اور بدونتی بھی ہوگی تیرہ اپریل دو ہجار بائیس کو دیو گروہ برسپتی کم سے نکل کر مین میں جائیں گے اگر میں بھوم ہے اور بارویں بارہ اپریل کو راہو بارویں بھوم میں جائیں گے تو انتیس اپریل کو سنی دیب کمراسی یعنی دسویں بھوم میں جائیں گے بارہ جولائی تک رہیں گے اور پھر وہ وکری ہو کر مکر میں آ جائیں گے تو اس میں بیپسائی جیون میں نرنے لینا آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا خاص کر آپ لگے گا جیسے آپ ایک دم سے نیچر سے خوبصورت ہو گیا ہے ملنسار بیکتتو آپ کے لوگوں کے ساتھ سمبند کو بہتر بناے گا مجبوط کریں گے ریستے کو جون کے مہنے میں سکر کا گوچر آپ کے جیون کو بہت ساری خوزیوں کے ساتھ بدلنے والا ہے کیونکہ اس میں آپ کے جیون میں پریم سنے سب بڑھے گا آپ کا آکرشک منموحک چیزیں آپ کو پرابت ہوگی اور بچوں اور پڑیبار کے ساتھ اچھا وقت بھی گجرے گا خریداری کے بھی یوگ بن رہے ہیں حالانکہ اکٹوبر کے مہنے میں برسپتی دھن اور سمریدی کے افسر لے کر آنے والا ہے اور اس میں کونفیڈنس بڑھتو رہا ہے پر بے بجا کے کھٹ سے بچنا ہوگا نہیں تو آگے چل کر پریشانی آئیں گی تو آپ کا آتھ میں بیشواث بڑھائے گا برسپتی یہ آپ کے لئے پلس پوائنٹ ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ رہو لگن میں بیٹھ کر جو رسطوں میں پریشانی لیا تھا کہ تو بیٹھا تھا آپ کا بیبا باو میں تو یہ چیزیں کہیں نہیں کہیں سوٹ آؤٹ ہو سکتی ہے ویسے جیون ساتھی کا سپورٹ ملے گا اور آپ کے جیون ساتھی کو ان کے کریئر میں بڑا پرساہن بھی ملے گا اور وہ ترقی کریں گے رسطے مجبوط ہوں گے حالانکہ مد کا جو بکت رہے گا وہ زیادہ لب لائب میں خوزیاں لے کر آئے گا تو ماں لکشمی کی ارادنا کرتے رہے کیونکہ وہ آپ کے سٹی دیوی ہیں اور آپ کے راسی کے سوامی سکر ہیں تو ان کو بھی آپ کو منانا ہے تو یہ چیزیں آپ کو ضرور کرنا ہے کیونکہ تب ہی آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے پرپ کر پائیں گے تو جو بریسط بالے ہوتے ہیں بڑے ہی بیکتیتو کے دھنی ہوتے ہیں خوبصورت بیکتیتو کے اور سانتھ ہوتے ہیں کومل ہوتے ہیں ان کا دماغ بہت چلتا ہے لیکن یہ سانتھ رہ کر ہی آگے بڑھنا پسند کرتے ہیں پر اگر کروڈ آ جائے تو کسی کے خیر نہیں ہوتی دھن سمپتی خیاتی سب کچھ پراپت کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو 2022 میں پراپت ہوگی بس آپ کی جو ایک پربیرتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے تھوڑے سے کٹھور ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہر جگہ آپ کا ہی چلے پر ایسا ہوتا نہیں آپ کو کسی طرح کا جیبنے پریورتن پسند نہیں ہے آپ ان میں سے ہوتے ہیں جو ہر بستو کو آسانی سے پا لینا چاہتے ہیں انتر مکھی بہت ہی بستو سنی اگر ہم آپ کے کریئر کی بات کریں تو یہ سال آپ کے لئے اچھا ہے کیونکہ نوم بھو میں سنی دیب جس کے قرن آپ کے کارے میں بھاگے کا ساتھ دے گا اور آپ کا دیب گروہ بیسپتی سال کے ادھیکان سمیں آپ کے دسم بھاو میں رہیں گے اس کے پھل سروپ کیا ہوگا کارے اس طل پر آپ کو لابی لاب ہے آپ کے بیفسائے سے کوئی بیفسائے کرتے ہیں تو آپ کو بہتر ریٹرن ملیں گے لیکن برس کے پہلے بھاو میں چطورت بھاو پر دیب گروہ کی درشتی ہے تو اسطحان پریورتن بگیرہ ہونے کی بھی سمحامنا دیکھ رہی ہے محنت کا پھل ملنا اور کریئر میں آپ کو کوئی بڑا اپلپ دھی یہ آپ کے لیے تیہ ہے 2022 میں جو لوگ بیفسائی ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ سنیدیب پورے ورس جو کی سنیدیب برسبراسی والوں کو ہر ایک چیز کا مالک ہوئی ہیں انہی کی کنٹرول میں آپ کی پوری لائپ ہے چاہے وہ کریئر ہو سنتان ہو بیباہ ہو دھن ہو اس لیے ان کا جب آپ کے اوپر پوزیٹیب پروہ ہے تو یقین مانیے بھاگی بھی بڑھے گا اور آپ کے لیے دھن بھی آئے گا بیفسائیوں کے لیے خاص کر بہت اچھا رہے گا پاری باریک جیبن تھوڑا سا پرتکول ہے کیونکہ شروعات میں پاری باریک جیبن میں تناؤ دیکھتے ہیں خاص کر مارس تک تھوڑا دھیان رکھیں اپریل کے مہنے میں گروہ کا گوچر پنچم محمد گروہ کی دشتی نو بیباہیت لوگوں کے لیے بڑھیا رہے گا کیونکہ سنتان پرابتی کیونکہ یوگ بنیں گے آپ کے بچے ہیں تو وہ ترقی کریں گے سنتان کی اور سے سپسماچار ملے گا کل ملا کر پاری باریک جیبن ٹھیک ہے پر اگر ہم آرثی قصدی کی بات کریں تو ورث کی شروعات میں تھوڑی چناؤتیاں ہیں کیونکہ دھن کی ستتی بھی بڑھیاں ہوگی اور برسپتی کے سپروبہوں سے رہات ملے گی دھن آنے کے سروت بڑھیں گے دھارمی کاریوں پر خرچ ہوں گے آپ کے انتی کے راستے کھلیں گے پورے ایک سوا سال آپ کے جیون میں خوشیوں سے بھرا رہے گا اپریل سے جو بیدیارتی ہیں ان کو کئی موقع ملیں گے آگے بڑھنے کے لیکن لکچ سے بھٹکنا نہیں ہے پڑھائی پر فوکس کریں روز بھگوان سوری کو پرنام کر کے کم سے کب ستائیس بر گایتری منتر کا جب کریں آپ کے بیدیارتیوں کے لیے مارچ کے بعد کے سمیں اتم ہے اگر آپ کہیں بھی بیدیشی سنستان میں داخلہ لینا چاہتے ہیں کہیں آپ گھر سے باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑھیاں ہے سپنا پورا ہوگا سواست کی بات کریں تو بہت اچھا نہیں ہے کیونکہ چھایا گرہ جو ہے راہو کے آپ کی راسی میں اور سپتمہوں میں تو سواست میں پریشانی آئیں جیسے کی جوائن پین کی سمسیا کمر درد جیسی چیزیں ہیں تو راہو کے تو 12 اپریل کو جیسے ہی آپ کی راسی سے اپنے کو پریورتیت کر لیں گے تو صحت کے معاملوں میں تھوڑا سا آپ کے بہتر پھیل کر آئیں گے آپ کو لگے گا کہ چیزیں دھرے دھرے ٹھیک ہو رہی ہے بجن کو ستھر رکھنا بڑی چناؤتی ہوگی کیونکہ اگر آپ انوساسیت رکھتے ہیں تو بڑھیاں ہے کیونکہ اس میں اوبرویٹ کی سمسیا آپ کو پریشان کر رہی ہے اس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا کیا کریں کہ سب کچھ اچھا ہو جائے ایک تو آپ کو حرمان چریسہ کا پارٹ کر کے دن کی شروعات کرنا چاہیے یا پھر آپ چاہیں تو منگل بار کے دن ہمانچ جرور پڑھیں اور جو لوگ لیبر ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں بھون بناتے ہیں روڈ بناتے ہیں ان کو آپ سنی بار کے دن بھوجن کرائیں سرمیک کو جو لوگ کارے کرتے ہیں اور سمبب ہو تو سکر بار کے دن یا پھر روز کنک دھارا اس طرح کا پارٹ کر سکتے ہیں آپ کا آپ کے لئے اتتم رہے گا تو برساب بالو آپ کے لئے دو ہجار بائیس کریئر کے معاملوں میں نوکری کے معاملوں میں بہت اچھا ہے پودونتی بھی ہوگا بیتن بھی بردی ہوگا اور تیرہ اپریل دو ہجار بائیس کو برسپتی مینڈ آسی میں گیارویں بھوہ میں اور بارہ اپریل کو راہو بارویں بھوہ میں آپ کے گوچر کریں گے جو کی بیدیس بھوہ ہے اب بیدیس سے یہاں پر آپ کو لاب کرائیں گے راہو 29 اپریل کو سنی دیف کم راسی میں دس میں بھوہ میں پرویس کریں گے اور 12 جولائی کو وقری ہو کر پھر سے نوہ بھوہ میں پرویس کریں گے تو یہاں پر دیکھئے بسپ بالوں کے لئے یہ ورس بہتر تو ہے اور برسپتی کے مین میں پرویس ہوتے ہی سمسیاؤں کا سمدھان آپ کو نکل آئے مل جائے گا حالانکہ کم راسی کے گھر میں سنی کا کچھ دباب لے کر آتا اس لئے اس برس منگل آپ کی راسی میں گوچر کرنے سے جیون میں سکھ اور سمردی بڑھائے گا اپنا مکان بھومی بھون کا پروپورٹی کا سکھ دے گا پلیٹ دکان اور آرام کے لئے یہ وقت بڑھی سمیہ کا فائدہ آپ کو اٹھانا اکٹوبر کے مہینے میں برس پتی دھن سمردی بھی دے گا لیکن بے بجا کے کھر سے بچیے گا ورنہ بعد میں پستانہ ہوگا تو یہ چیزیں آپ